اللہ ایوریمان امید آپ سب کا خیریہ سے ہوں گھر گارنی کو خوب انجوائے کر رہے ہوں گے آج دس مارچ ہے اور آج ہم بات کریں گے کروندہ کے بارے میں جو مجھے نیم پتا ہے وہ صرف کروندہ ہی ہے باقی اس کو کیا کہتے ہیں یہ میرے علم میں نہیں ہے اگر آپ کوئی اور اس کا نیم جانتے ہیں تو وہ کمنٹ سیکشن میں مجھے لازمی بتائیے گا یہ میرے پاس تقریباً تین سال سے ہے نرسری سے چھوٹا سا بیگ میں لے کے آیا تھا 50 روپیز کا اور اب جو ہے یہ تقریباً چودہ انچی بارہ انچی گملے میں لگا ہوا ہے اور اس کی جو مین سٹیم ہے وہ دو ہیں مطلب جڑے کی ہے سٹیمز اوپر دو بنی ہوئی ہیں یہ دیکھیں اس کا آپ لیوز دیکھیں لیوز بہت بہترین اور بڑے پڑے ہیں یہاں پہ مٹی والا ایری ہے ذرا اس وجہ سے میں ان کے سفائی نہیں رکھ باتا پلانٹ آپ کو تھوڑے سے ڈل لگیں گے لیکن ڈل ہے نہیں بہترین گروتھ اور بہترین چیز ہے یہ اور اس پہ فلاور جو ہیں وہ اسی موسم میں لگتے ہیں یا پہ لگتے ہیں اگست میں جولائی اگست کے اندر جو ہے اس پہ فلاور زین فلاورنگ ہوتی ہے بہت زیادہ خوشبودار فلاور ہوتا ہے اس کا یہ دیکھیں یہ دو فلاور نکل رہے ہیں اس کے ایک ہی شوٹ پہ اس کو یہ پروپرگیشن جو ہے وہ کر سکتے ہیں ہم اس کے کٹنگ کر کے مطلب اس کی جو چھوٹی سی کٹنگ ہے جیسے یہ نیو کٹنگ نکل رہی ہے اس کی یہ والی یہ کٹنگ نکل رہی ہے یہاں سے کٹ کر کے آپ کہیں بھی لگا دیں لیکن لگے گی یہ جنوری کے اندر یا فیبریری انڈ میں فیبریری سے بھی بلکہ آپ کہہ لیں کہ دس طریق کے بعد بعد نہیں لگے گی فیبریری کی دس طریق تک لگے گی اس کے بعد یہ روٹس وغیرہ سٹارٹ نہیں کر سکیں گی اس کی گروت جو ہے وہ سردیوں میں رک جاتی ہے اور سردیوں میں رکنے کے بعد جو ہے یہ سٹارٹ ہوتی ہے مارچ کے اندر فیبریری بیس کے بعد اس کی گروت سٹارٹ ہو جاتی ہے اس لیے اس پلانٹ کو جو ہے آپ سردیوں میں پارٹرنگ فلٹیلائزر اور ان چیزوں سے دور خان ہوتا ہے سردیوں میں یہ جیسے آپ کو یہ ریڈ ڈاؤٹس اور یہ ریڈ نشان اس پر نظر آ رہے ہیں سوڑا مٹی لگی ہوئی اس پر یہ دیکھیں جیسے یہ ریڈ کلر کے ڈاؤٹس نظر آ رہے ہیں اس طرح کہ اس کا سارا پلانٹ ہو جاتا ہے جیسے یہ ہے جیسے یہ بنو ہے ریڈ نشان ہے لیوز پر اس طرح کہ یہ ریڈ وہ بات ہے سارا اور بہت خوبصورت لگ رہا ہوتا ہے لیکن جیسے ہی گرمیانی شروع ہوتی ہیں تو یہ لیوز جائیں اس کے دیکھیں جو تھوڑا سے ڈل تھے ہلکے تھے وہ ٹوٹنے شروع ہیاتے ہیں وہ گرنا شروع ہوجاتے ہیں جھڑنا شروع ہوجاتے ہیں جیسے یہ لیوز ہیں اس کے اور اس کو بڑھایا کیسے جا سکتا ہے مطلب اچھی گروت کیسے لیے جا سکتا ہے تو جیسے یہ دیڈ برانچز ہیں یہ دیڈ برانچ ہے یہ والی یہ دیڈ برانچ ہے اس کو آپ ریموو کر دیں اچھا اور اس کے علاوہ جو پرہیک برانچز ہوتی ہیں جن کی گروت سٹارٹ نہیں ہو رہی جیسے یہ ہے اس کو آپ ریموو کر دیں یہ چیز ہے اس کو ریموو کر دیں اس طرح سے جو ڈیڈ برانچز ہیں ان کو ریموو کرنے سے آپ کی پلانٹ کی گروت جو ہے وہ بہت اچھی ہو جائے گی بہت ہیلڈی بہت ہائٹ تک چلا جائے گا یہ فائٹلائزر کے بات کرتے ہیں فائٹلائزر آپ نے اسے کوئی خاص نہیں دے نہیں فائٹلائزر جو ہے وہ مہینے بعد ایک چمچ کوڑنگ کا دے سکتے ہیں مہینے بعد کیونکہ اس میں نیٹروجین تھوڑا زیادہ ہوتا ہے کوڑنگ میں تو وہ بھی مہینے بعد دے سکتے ہیں سردیوں میں گرمیوں میں کسی قسم کی کوئی فائٹلائزر دینے کی ضرورت نہیں ہے گرمیوں میں کچھ بھی اس کی کیر کرنے کی ضرورت نہیں ہے صرف آپ نے سوئل جو ہے وہ مویسٹ رکھنی ہے وہ بھی اگر ڈرائی ہو جائے تو کوئی ایشو نہیں ہے بس اوور وارٹرنگ نہیں کرنی اوور وارٹرنگ سے اس کا مسئلہ ہوتا ہے اوور وارٹرنگ جو ہے اس کو برداشت نہیں ہوتی اور اس کے لیرز یہ ہیں وہ گرنا شروع ہو جائیں گے ڈرائی ہونا بیک ڈرائی بیک جیسے ہوتی ہے ویسے شروع ہو جائے گا یہ ایک شاک سکے گی پھر دوسری پھر دیسری اس طرح سے یہ سوکتا چلا جائے گا اس کے جو پھول ہیں کروندہ ایک ہوتا ہے چھوٹا جس کا مربع ڈالا جاتا ہے اس کا پیڑ بنتا ہے بہت زیادہ یعنی کہ دیر بعد بہت زیادہ بہت کم لوگوں کے پاس کروندہ کے اوپر فلاورنگ ہوتی ہے اور بہت لیٹ ہوتی ہے یہ میرے پاس تین سال سے ہے اور تین سال سے اب تک اس پہ فلاورز یہ ہیں وہ چار میں نے کولیکٹ کی ہیں چار فلاورز یہ ہیں وہ اب تک آئے ہیں اس پہ تین سال کے اندر اور یہ فرس ٹائم ہے کہ یہ جو فلاورز ہے یہ دو فلاورز اکٹھے ایک ساتھ نکل رہے ہیں ورنہ پہلے صرف سال میں ایک فلاور اگست کے اندر لگتا ہے بارشوں کے موسم میں یا پھر اس موسم میں مارچ میں موسم بہار میں اب لگتے ہیں اور اس کی جو پروننگ ہے پروننگ میں نے آپ کو بتا دی ہے اس کی سوئل جو ہے وہ سیمپل سوئل بلکل رکھیں سیمپل بھل مٹی جو ہوتی ہے اگر وہ آپ کے پاس نہیں ہے پھر آپ ریتلی مٹی اور تھوڑے سا کمپوز جو ہے وہ مکس کر کے اس کا مرکب بنا سکتے ہیں وہ استعمال کر سکتے ہیں اور اس کا جو فروڈ بنتا ہے فلاور سے وہ ایڈے بھل ہے کھا سکتے ہیں اسے اس کا کوئی اشیو نہیں ہے تھوڑا سور ہوتا ہے کھٹیس ہوتی ہے اس کے اندر بہت زیادہ لیکن وہ کھانے کے قابل ہوتا ہے امید ہے کہ آپ کو اس کے بارے میں انفرمیشن اچھی لگی ہوگی اور اگر آپ چینل پر نہیں ہوئے تو سبکرائب کرنا نہ بھولئے گا اور اگر آپ کوئی کوئی پوچھنا چاہ رہے ہیں تو کمنٹ باکس میں وہ آپ پوچھ سکتے ہیں اپنا خیال رکھیں خدا حافظ موسیقی